خوش آمدید اس ویڈیو میں آپ سے ذہنی آزمائش اور جرنل نالج کے سوالات پوچھے جائیں گے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کا سوال نمبر ایک دنیا کا سب سے لمبا میٹرو سسٹم کس ملک میں ہے؟ جی ہاں دوستو دنیا کا سب سے لمبا میٹرو سسٹم کس ملک میں ہے؟ جواب ہے اس کا لندن میں دنیا کا سب سے لمبا میٹرو سسٹم لندن میں ہے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر دو وہ کیا ہے جو آپ سال میں ایک مرتبہ ہی کھا سکتے ہیں دوبارہ نہیں کھا سکتے دوستو اگر آپ کو جواب پہلے سے معلوم ہے تو کمیٹ باکس میں لازمی لکھئے گا جواب ہے اس کا سالگیرہ کا کیک سوال نمبر تین تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروایا؟ جی ہاں دوستو تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروایا؟ جواب ہے اس کا شاہ جہاں نے تاج محل شاہ جہاں نے تعمیر کروایا بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر چار وہ کیا ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک پنچا دیتی ہے لیکن خود وہیں رکی رہتی ہے دوستو اگر آپ کو جواب کے لیے زیادہ وقت درکار ہو تو آپ ویڈیو روک بھی سکتے ہیں جواب ہے اس کا سڑک سوال نمبر پانچ پاکستان کی سب سے بلند چوٹی کا نام کیا ہے؟ جی ہاں دوستو پاکستان کی سب سے بلند چوٹی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے اس کا کیٹو پاکستان کی سب سے بلند چوٹی کا نام کیٹو ہے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر چھے افغانستان کا سب سے بڑا ریلوی سٹیشن کون سا ہے؟ جی ہاں دوستو افغانستان کا سب سے بڑا ریلوی سٹیشن کون سا ہے؟ جواب ہے اس کا افغانستان میں ریلوی کا نظام ہی نہیں سوال نمبر سات دنیا میں سب سے زیادہ مرچ کس ملک میں استعمال ہوتی ہے؟ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں جواب ہے اس کا چین میں دنیا میں سب سے زیادہ مرچ چین میں استعمال ہوتی ہے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر آٹھ وہ کون سی چیز ہے جو صبح کو پیدا ہوتی ہے دوپیر کو بڑی اور شام کو مر جاتی ہے؟ جواب ہے اس کا اخبار اخبار صبح کو پیدا ہوتی ہے دوپیر کو بڑی اور شام کو مر جاتی ہے سوال نمبر نو کلائی پر باندھنے والی کھڑی کب ایجاد ہوئی؟ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں جواب ہے اس کا اٹھارہ سو ستاسی میں اٹھارہ سو ستاسی میں کلائی پر باندھنے والی کھڑی ایجاد ہوئی؟ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر دس وہ کون سی چیز ہے جو جتنی گندی ہوتی جائے اتنی ہی سفید ہوتی جاتی ہے جواب ہے اس کا بلیک بورڈ بلیک بورڈ جتنا بھی گندہ ہوتا جائے اتنا ہی سفید ہوتا جاتا ہے سوال نمبر گیارہ کس سائنس دان نے کتے کے کاٹنے کا علاق دریافت کیا؟ جی ہاں دوستو کس سائنس دان نے کتے کے کاٹنے کا علاق دریافت کیا؟ دوستو اگر آپ کو جواب پہلے سے معلوم ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی لکھئے گا جواب ہے اس کا لوئی پاسچر نے لوئی پاسچر نے کتے کے کاٹنے کا علاق دریافت کیا سوال نمبر بارہ وہ کون سی چیز ہے جس کے پھٹنے پر آواز نہیں آتی؟ جی ہاں دوستو وہ کون سی چیز ہے جس کے پھٹنے پر آواز نہیں آتی؟ جواب ہے اس کا دودھ دودھ کے پھٹنے پر آواز نہیں آتی؟ سوال نمبر تیرہ زمین کا سب سے چھوٹا بیکٹیریا کون سا ہے؟ جی ہاں دوستو زمین کا سب سے چھوٹا بیکٹیریا کون سا ہے؟ دوستو اگر آپ کو جواب کے لئے زیادہ وقت ترکار ہو تو آپ ویڈیو روک بھی سکتے ہیں؟ جواب ہے اس کا مائیکو پلازما مائیکو پلازما زمین کا سب سے چھوٹا بیکٹیریا ہے؟ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر چودہ دنیا میں سب سے زیادہ کون سی سبزی کھائی جاتی ہے؟ جی ہاں دوستو دنیا میں سب سے زیادہ کون سی سبزی کھائی جاتی ہے؟ جواب ہے اس کا آلو آلو دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے سوال نمبر پندرہ نارمل حالت میں انسان ایک منٹ میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے؟ جی ہاں دوستو نارمل حالت میں انسان ایک منٹ میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے؟ جواب ہے اس کا اٹھارہ مرتبہ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر سولہ وہ کون سا جانور ہے جو کوئی آواز نہیں نکال سکتا؟ جی ہاں دوستو وہ کون سا جانور ہے جو کوئی آواز نہیں نکال سکتا؟ جواب ہے اس کا زرافہ زرافہ ایک ایسا جانور ہے جو کوئی آواز نہیں نکال سکتا؟ سوال نمبر سترہ ویٹائمنٹ ڈ کی کمی کو کس چیز سے پورا کیا جا سکتا ہے؟ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں جواب ہے اس کا دھوپ میں بیٹھنے سے دھوپ میں بیٹھنے سے ویٹائمنٹ ڈ کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب؟ سوال نمبر اٹھارہ وہ کون سی چیز ہے جو مرد پہنے گا تو مر جائے گا عورت پہنے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا اور بچے وہ خوشی سے پہنتے ہیں؟ جواب ہے اس کا وائٹ کفن سوال نمبر انیس نظام شمسی کا پانچوہ بڑا سیارہ کون سا ہے؟ جی ہاں دوستو نظام شمسی کا پانچوہ بڑا سیارہ کون سا ہے؟ جواب ہے اس کا زمین نظام شمسی کا پانچوہ بڑا سیارہ زمین ہے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر بیس وہ کیا ہے جو کسی کا انتظار کیے بغیر آگے پڑھتا ہے؟ جی ہاں دوستو وہ کیا ہے جو کسی کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھتا ہے؟ جواب ہے اس کا وقت وقت کسی کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھتا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی وڈیو آپ تک پہنچ سکے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی